مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آگیا مولا مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے ملس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے مجلس کا آغاز جناب علی نقوی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ حالاں تھی آجب زہر سے سینے میں جگر کی ایسے میں نہ کیوں شاہ کو یاد آئی پسر کی بیٹے کو بھی پہنچے گی خبر اس کے پدر کی پل آسکری کے ہجر کا اب آ گیا مولا غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا شم شیر زنی ختم ہوئی کرب و بالا میں خیمے میں میں نہ لگتی ہے نہ آب آگردہ میں اب زہر ہی شامل ہے فقط کار جفا میں ایک عبر علم سامورا پیچھا گیا مولا غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا مہدی پہ حسن تاری ہے تن ہائی کا آلم ہے کم سنی اس پہ غزب باپ کا ماتم آنسوں ہے روان دل میں تڑا ہوتی ہے پہ ہم یہ چرغ غزب آپ پہ کیوں ڈھا گیا مولا گھر بات میں پدر آپ کا مارا گیا مولا گھر بات میں پدر آپ کا مارا گیا مولا نارے صلوات اللہ اللہ جناب فرحان رضی صاحب مزارش کی آتی ہے علی اباس جعفر نقوی سے اور علی نقوی سے کہ وہ مرسی کے لئے تشریف لائے نارے صلوات اللہ 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 ہرے ہونٹوں با میرے آلے پیامبر کی بات ہے ہرے ہونٹوں با میرے آلے پیامبر کی بات ہے ہرے قطرہ ہوں میں لبوں پا سماندر کی بات ہے ہرے قطرہ ہوں میں لبوں پا سماندر کی بات ہے اور انسان آدمی کو بناتے ہیں مجلسیں ہرے قطرہ ہوں میں لبوں پا سماندر کی بات ہے ہرے ہونٹوں با میرے آلے شکریہ سلام کی جاندر شاہ جناب اختر سرسی ویڈا کلانت چاہیے پہنچ ہے سلام کی جاندر شاہ سلام کی جاندر شاہ سلام کی جاندر شاہ سلام کی جاندر شاہ ارے ہم کیا ہیں مصابت میں رسولوں نے پڑی ہے سوچو تو ذرا نہ دے علی کے دن میں ماری ہے ارے اصغر نے عجب جنگ تباسم سے لڑی ہے اصغر نے عجب جنگ تباسم سے لڑی ہے ارے خود تیغِ علی دیکھ کے حیرہ میں پڑی ہے سوچو تو ذرا نہ دے علی کتنی بڑی ہے ارے پنجا نہیں غازی کا سر پر چمِ اسلام پنجا نہیں غازی کا سر پر چمِ اسلام ارے حیدر کی دعا ہے جو مسلح پاکھڑی ہے سوچو تو ذرا نہ دے علی کے نی بڑی ہے ارے مخلوق کے خدا اس میں سما سکتی ہے سارے مخلوق کے خدا سا اس میں سما سکتی ہے سارے ارے شابیر تیری کرب و بلا کی تنی بڑی ہے سوچو تو ذرا نہ دے علی کے نی بڑی ہے ارے ظالم تیرا دربار اُلٹ سکتے ہیں سجا ارے یہ بات تُو اُلگ پاؤں میں زنجر پڑی ہے سوچو تو ذرا نہ دے علی کے نی بڑی ہے آخری شیر ہے ارے پانی نہیں یہ روزہ عباس کے نیچے پانی نہیں یہ روزہ عباس کے نیچے ارے یہ لاش ہے بیعت کی جو ٹھوکر میں پڑی ہے سوچو تو ذرا نہ دے علی کے نی بڑی ہے اور آخری شیر مختے سے پہلے ارے انگلی میں انگوٹھی ہے میری خواہ کے شفاہ کے انگلی میں انگوٹھی ہے میری خواہ کے شفاہ کے ارے لگتا ہے جناں میری انگوٹھی میں جڑے ہیں سوچو تو ذرا نہ دے علی کے نی بڑی ہے ارے اختر ہمیں جینے کی دعا دے گئی زہرہ اختر ہمیں جینے کی دعا دے گئی زہرہ ارے دنیا ہمیں بیکار مٹانے میں لگی ہے سوچو تو ذرا نہ دے شکریہ شکریہ سورہ پاتھ ہے سورہ سورہ جو مختار ہوئے انتقام شہدہ لینے پا تیار ہوئے جتنے قاتل تھے شہدی کے گرفتار ہوئے ارے مومنوں سے جو لڑے کو فے وہ فے نار ہوئے ارے اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا ارے خولی و شمرو سنا اور عمر کو مارا خولی و شمرو سنا اور عمر کو مارا ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا ہوا ہو گئی حضرت سجاد کے مقبول دعا حرم لا قید ہوا شکر خدا و اند اولا ارے اللہ مختار کے آگے جھو اسے اہل وفا ارے پوچھا کیوں عرش ہے مو اللہ کو ہلایا زالے ارے تیر ماسوم کو کیوں تُو نے ارے تیر ماسوم کو کیوں تُو نے لگایا زالے جو ستم تُو نے کیے ان کا مجھے حال سنا ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اس ستم آرہ نے کہا تیر چھے تھے میرے تر قش میں وطن سے جو چلا ارے تین تیروں نے تو کیرن میں نشانے سے خطا ارے ہوں مقر آلے پیامبر کو ستایا میں نے ارے تین تیروں کو نشانے پا لگایا میں نے ایک تو مشک کو جب لے کے عالم دار چلا سورتِ شیرِ سوے سیدے عبرار چلا کٹ گئے شانے سے تلوار کا ایک وار چلا ارے مشک کو داتوں سے پکڑے ہوئے ارے مشک کو داتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا ارے میری بے داد سے بچوں نے نہ پایا پانی اے تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی ہائے دوسرے تیر کا ابحال میں کرتا ہوں بیان لائے اسغر کو جو میدان میں شاہدو جہاں اس قدر پیاس کے شیدت کے ایٹھی تھی زبا ارے اس کو ہاتھوں پا اٹھا کر کیا ارے اس کو ہاتھوں پا اٹھا کر کیا شہنے بیان ارے تم کو خوف غضب خال کے قیحار ارے میں خطاوار ہوں بچا تو خطاوار نہیں ہائے گر یقین آئے گا ان کو کے ہو تم تشنا دہاں رحم شاید انہیں آ جائے یہ ہے مجھ کو گمہ جس گھڑی روکے یہ بچے نے کیا شید ہے بیان ارے سب نے دیکھا کہ نکالی علی اسغر نے زبا ارے جتنے سردار تھے مو عشقوں سے سب دونے لگے ارے فوج میں جتنے سپاہے تھے وہ سب رونے لگے جب بین ساد نے لشکر میں تلا تم دیکھا آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا جلد کر کام تمام اس کا نہ کر دے اور میں نے ایک تیر سے پہلو جو ادھر کو پھے گا اور میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر تلا اور بازو اے شاہِ گلو اے علی اسغر تلا بازو اے شاہِ گلو اے علی اسغر تلا جب گلو اے علی اسغر پا پڑا میرا تیر منقلب شاہ کے ہاتھوں پا وہ تڑپا بے شیر دیکھ کر چرخ کو کس یاس سے روے شاہِ ارے اور رو کر کہا حضرت نے کہ اے رابِ قدر ارے نوجوانوں کو تو فد یا ہوا اکبر میرا ارے شیعوں کے بچوں پا قربان ہے اسوار میرا مالکِ سلطانتے شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا محل رحمت اللہ وسلم شکریہ شکریہ اے ورحمت اللہ وسلم ب ruin دماغ اے پڑیخان ا like سب گروہ مولانا کے ساتھ دیں دکھر؟ نو directors بزارش ہے اور یہ انشاءاللہ یہاں واٹس وغیر پر میسیج دے دیں گے کہ مجلس جو ہے وہ اندرہ بیس منٹ پہلے شروع کر دیں گے یعنی نماز جو ساڑھے ساتھ بجے ہوگی اور اس کے بعد مجلس اور جو سلام پڑھنا چاہے اور وہ پہلے نام لکھا دیں گے انشاءاللہ تو کل سلام پڑھ سکے گا وہ لیکن پروگرام جو ہے مولانا جو صحیح نو بجے ٹھیک نو بجے ہوئے حتا فرمائیں گے تو اس کو دوسری درخواست مجھے یہ ہے کہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان سے گزاری یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہوا کرے تو باہر کھڑ ہونے کے بجائے وہ اندر آکے بیٹھیں یہاں پر کیونکہ جب تک ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی مجلس سنیں گے نہیں تو کیا مطلب آگے پھر ان کا فائدہ کیا یہاں جو لوگ آتے ہیں مجلس سننے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لے کے جائیں ہمارے والنٹیئرز جو ہیں ان کے سر آنکھوں پہ ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سوڑا سا ہے اگر کچھ کام کرنا ہے ان کو تو کریں اس کے بعد مجلس جب ہو رہی ہو تو اندر ہال میں بیٹھیں اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جا پھر کام شروع کرنا ہے اپنے جو بھی کام کرنا ہے اس سے دو فائدہ ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو نولیج گین ہوگا آپ کو یہ فرشد بیٹھنے کا ثواب ملے گا اور سب سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ آپس میں جو گفتوگو کرتے ہیں اور سنر کیہے ہیں تو جب مجلس آپ سننے رہے ہیں باہر کھڑے ہوا باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے باتیں کیا کریں گے باتیں ای کریں گے کہ کہ اس کے بعد اس کے بعد زڑ نکلے گا کہ وہ بعد میں جھکڑے میں اٹھ کھڑے کیا جاتا ہے اس سے لقصان ادارے کا بھی ہوتا ہے ادارے کا اس لیہ ہوتا ہے کہ ادارے کی وہ شکل رہے ہیں اہا شاہرchez جو کریں گے تو بہرحل مولزین تخصہ یہ ہے کہ وہ جو والنٹریس کام کرنا چاہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ پہلے تشریف لائیں اور یہاں پر مجلس ضرور بیٹھیں کریں کیونکہ یہ اصل مجلس یہی ہے مثال کے طور پر نماز ہے جماعت ہو رہی ہو اور آپ بھار کھڑے میں کہ جو والنٹریٹ کام کر رہا ہوں میں تو یہ قابل قبول نہیں ہے نماز ایمپورٹنٹ ہے اسی لیے مجلس ہے وہ ہماری لیے عبادت ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہر کام چھوڑ کے مجلس کو سنا جائے تو میں گزارش رہا ہوں گا کل انشاءاللہ کل لوگ زیادہ ہوں گا یہاں پر تو ترخواست کروں گا کہ ہم نے والنٹریٹ سے کہ وہ اندہ تشریف لائیں جب مجلس شروع ہو جائے جب مجلس ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے ہیں والنٹریٹ کام کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے تو ایک ترخواست یہ ہے اور کل انشاءاللہ جو موانین پڑھنا چاہتے ہیں ان سے گزاری یہ کہ ہم ساڑھے سات بجے نماز پڑھیں گے مقربین کی اور اس کے بعد پروگرام شروع ہو گا اور مولانا ٹھیک نو بچے جو ہے وہ ممبر ہوں گے تو اس چیز کا خیال لکھا جائے اور تیسری بات دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا اکثر ہر جگہ ہوتا 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 ہے جب مرسیہ ہوتا ہے سلام ہوتا ہے تو یہاں پر مومنین جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس کا حصہ نہیں ہے حالانکہ یہ مجلس کا اصل تو مجلس کا حصہ یہ ہی ہے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا یہ تو بعد میں چیز ارتقاء مجلس کا ہوا ہے اور اس طرح سمجھوئی مجلس ہیں تو گزاری یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا بھی دل بڑھتا ہے اور ظاہر ہے آپ کو سواب ملتا ہے ہمارے ہاں ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہے ساڑھے آدم مجلس شروع ہوتیز دس بیر سے ختم ہو جاتی ہے میکسیم تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لے جاتے ہیں مولانا مسلم مہدی ساڑھے آدم ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم جسل ٹائم ِ آدم ٹائم ٹائم жatel ٹائم ٹائم وقت اللہم صلی اللہ محمد رحم اللہم انقرال فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد رحم اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ مالک الملک مجر الفلک مسخر الرياح فالق الاسباح دیان الدین رب العالمین الحمد للہ الَّذِي جَعْلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِبِلَایَةِ مَوْلَانَا عَلِيَ بْنَا بِي طَالِبِ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سیدنا ومولانا ومولى الثقلین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبین الطاهرین المعصومین المظلومین الغر الميامین الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنْ حِينَ عَدَاوَتِهِمْ إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا آمَنَّا بِاللَّهِ وَصَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سلام عزيزانِ مُحْتَرَمْ ازادارہ نے امامِ مظلومِ کربلا قرآنِ مجید کے 76 سورہ سورہِ انسان کی پہلی تین آیتوں کی مناسبت سے کل ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ترجمہ آپ کے ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہے سوالیہ انداز میں پروردگارِ عالم انسان کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے حَلْ اَتَاعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنْ مَذْكُرَا حَلْ عربی زبان میں استفہام کے لیے سوال کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو انسان سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے بشر کو مخاطب کر کے خالقِ بشر سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسا وقت انسان پر نہیں گزرا کہ جب وہ قابلِ ذکر شئے نہ تھی پھر اس کے بعد دوسری آیت میں ارشادِ رب العزت ہوتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ ہم نے انسان کو مادہ سے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تھا کہ امتحان کیا جا سکے اور اسی مقصد کے لیے اسے قوتِ سماعت اور قوتِ بسارت سے مالا مال کیا تیسری آیت میں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی السبیل کی راستے کی اب چاہے وہ انسان شکر اختیار کر لے یا گفرانِ نعمت کر لے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا عرائز کے سلسلے میں بھی مختصر سی اس حوالے سے یاداوری کے ازہان مرتبط ہو جائیں کل ہم نے اپنی گفتگو میں سلسلہِ کلام کو بڑھاتے ہوئے یہاں پر بات ختم کی کہ پروردگارِ عالم نے اس ناقابلِ ذکر انسان کو قابلِ ذکر بنایا اور پھر اسے سماعت اور بسارت کی نعمت سے مالا مال کیا کسی خاص مقصد کے تحت اور اب یہ انسان کے اختیار میں دے دیا کہ وہ کیا طرزِ عمل اختیار کرتا ہے ازہانِ محترم اگر انسان غور کرے انسان کی اپنی خلقت کے بارے میں پروردگارِ عالم نے یہاں پر اس آیت میں واضح یہ تو کہہ دیا کہ حل عطا علال انسان کہ اے انسان کیا تم پر وہ وقت نہیں گزرا جب تم قابلِ ذکر نہ تھے میں نے ہلکا سا اشارہ کل یہاں پر کیا آج اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے اور سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا کہ آئے مجیدہ میں پروردگارِ عالم خود انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یعنی اے انسان کیا تم پر ایسا مرحلہ نہیں گزرا کہ جب تم قابلِ ذکر نہ تھے یعنی عقلِ انسانی کہتی ہے کہ انسان وجود رکھتا تھا اگر وجود نہ رکھتا تو پھر اللہ انسان سے یہ سوال کیوں کرتا اب وجود کے حوالے سے جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو انسانی وجود میں اس ظاہری عالمِ موجودات میں خلقت سے پہلے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے اور روایتیں ہمارے اوپر ہمارے پاس اس حوالے سے دلالت کرتی ہیں نہ فقط روایتیں بلکہ قرآن میں بھی خفیف اور واضح اشارے اس بات پر موجود ہیں کہ بہت سے عوالے انسان کی پیدائش سے پہلے پیدائش جب میں کہتا ہوں تو پیدائش اس دنیا میں پیدائش سے مراد اس ظاہری وجود سے پہلے اس دنیاوی وجود سے پہلے انسان کے اوپر کچھ ایسے مرحلے آ چکے ہیں کہ جب وہ وجود تو رکھتا تھا لیکن آج اس بات کو بھول چکا ہے یہ انسان کی ایک خاصیت ہے فطرت ہے آیتوں کی طرف اگر میں اشارہ کروں روایتوں کوئی لمحے کے لئے چھوڑ کے تو سورہ یاسین اپنے اندر وہ آیت لیے ہوئے ہے جس میں دوبارہ پروردگار عالم انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے پوری نوع بشر سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کیا تم سے وہ وعدہ نہیں لیا تھا یا تم نے مجھ سے وہ وعدہ نہیں کیا کیا اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیوں اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اگر میں آپ سے یا اپنے آپ سے پوچھوں کہ وہ وعدہ کب دیا تھا ہم میں سے کس کو وہ وعدہ یاد ہے کسی کو بھی وہ وعدہ یاد نہیں ہے اب کیا یہ آیت اس بات کی طرف انسان کو اشارہ نہیں دلا رہی کہ اس عالم دنیا سے پہلے ایک عالم میں ارواح سے وعدہ لیا گیا ہے انسان کو گواہ بنایا گیا ہے انسان اب روایتیں ان عالم ارواح کی کچھ تفصیلات یا کچھ اس کے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہیں قرآن مجید میں ایسے اشارے موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر بنی نو بشر سے اس وعدے کو لیا اب انسان وہ اس وعدے کو بھول جائے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن وعدہ تو یہی تھا نا کہ ہم پروردگار کی عبادت کریں گے ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے اللہ تعبد الشیطان انہو لکم ادو مبین وعنی عبدونی ہدا سرات مستقیم اور اللہ آگے سے ارشاد فرما رہے کہ میں نے بتایا کہ صرف میری عبادت کرو کیونکہ یہی سرات مستقیم ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وعدے کو بھول جائے تو کیا پھر بھی وہ ذمہ دار ہے اس وعدے سے مکر جانے کہیں یا نہیں ہے یہ پہلا سوال دوسرا سوال انسان کا عالم ارواح کے حوالے سے اور بہرحال ایک ذمہ طور پہ بات ارز کروں کہ انسان خود لفظ انسان اس بنی نوع کے لیے جس میں ایسی موجود جو دو پاؤں سے چلے دو ہاتھ ہوں چہرہ اس طرح سے اور بھی موجودات ایسی ہیں لیکن ایک ایسی موجودات میں سے ایک ایسی شہ جس کا پیکر اور جس کی ظاہری صفات یہ ہوں اور اس کو پھر اقل و شعور سے نوازا گیا ہو تو ایسی مخلوق کو انسان کہتے ہیں لیکن اس مخلوق پہ جو لفظ انسان کا اطلاق ہوا تو جہاں پر بہت سی وجوہات تسمیہ کی بیان ہوئی ہیں کیونکہ معروف ہے کہ حکامہ کسی نہ کسی چیز کے وجہ تسمیہ کے اوپر اس کی اسم گزاری کرتے ہیں نام گزاری کرتے ہیں تو انسان کی وجہ تسمیہ انسان رکھنے کی ایک وجہ جو بیان ہوئی انسان عربی زبان کا لفظ جس کا مادہ نسیہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ نسیان کا شکار ہو گیا نسیان ایک بیماری کا نام بھی ہے جس میں انسان کو بھول جانے کی عادت ہو جاتی ہے تو علماء نے بیان کیا کہ انسان کو انسان اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ دم بے دم بھول جاتا ہے ہر چیز کو بھول جاتا ہے اب اگر ہم اس چیز کا ایک دفعہ ادراک کریں کہ آج سے تیس سال پہلے یا بیس سال پہلے جو میرے جوان ہیں وہ اگر آج سے دس سال پہلے پوچھیں کہ مثال کے طور پہ سترہ دسمبر انیس سو نوے میں کیا ہوا مسئلن یا دو ہزار پانچ میں کیا ہوا تو وہ کہیں گے مولانا مزاق مت کیجئے دوپہر کو کیا کھایا وہ ہی یاد نہیں رہتا آپ یہ مت پوچھئے کہ دو سال پہلے کیا ہوا پانچ سال پہلے کیا ہوا آپ یہ بھی نہ پوچھئے کہ آج دوپہر کیا کھایا تھا انسان کی فطرت یہ ہے کہ بھول جاتا ہے بہت جلدی بھول جاتا ہے اچھا اب جب انسان نسیان اور بھول جانے سے انسان کی سرشت میں یہ ہے نا تو پھر اسی لیے کہا کہ انسان کی بھول جانے کی خصلت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن ایک چیز کا اشارہ کر رہا ہے کہ بار بار یاد دہانی بار بار یاد آوری بار بار اس چیز کا تذکر کہ انسان بھولے نہیں اس وعدے کا سورہ یاسین کیوں کہا گیا روایتوں میں آیا کہ سورہ یاسین کی کسرت سے سے وعدہ کیا تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرے گا اس لئے بار بار جو قرآن مجید میں ذکر سے متعلق آئیتیں آئی ہیں فذکر انذذکر تنفع المؤمنین کہ ذکر کریں یاد کریں بار بار اس چیز کا احساس دلائیں شعور میں اس بات کو دہرائیں کیونکہ یہ مومنین کے لئے فائدے کی بات ہے اب شاید بہت سے ذہان میں یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال وہی محرم ہر سال وہی ازا ہر سال وہی ذکر ہر سال وہی باتیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اگر مومنین ہر سال یہ مجالے سے سید شہدہ یا ذکر اب عبداللہ کرتے ہیں تو یہ کچھ اور نہیں یہ این تعلیم قرآن ہے قرآن کے حکم کی یاد آوری ہے قرآن کے حکم کا اجراہ ہے کہ مومنین اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کریں بشر کی یہ خاصیت یہی ہے کہ بھول جاتا ہے تو جب قرآن مجید میں اس مرحلے کا ذکر ہوا اور خلقت کی بات ہوئی تو ایک اور آیت بڑی قرآن مجید میں وضاحت سے انسان کی ابتدائی زندگی کے متعلق کیونکہ ایک عالم عالم ارواح کا جس کی جانب میں نے اشارہ کیا اور قرآن مجید کی آیت سے کہا پھر دوسری آیت قرآن شکم مادر میں اب اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے یہ پوچھے کہ کیا وہ وقت یاد ہے کہ جب انسان شکم مادر میں تھا یا کوئی بھی انسان کیا اس لمحے کو یاد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن کیا زندہ نہیں تھا زندہ تھا کھا بھی رہا تھا پی بھی رہا تھا سانس بھی چل رہی تھی دل بھی دھڑک رہا تھا اور آزا و جوارح بھی موجود تھے یعنی اس ارتقائی مرحلے پہ نطفہ جب قرآن مجید بڑے خوبصورت انداز میں نطفہ اور مدغہ اور علاقہ سمک ثون العزام قرآن مجید ان مراحل کا ذکر کرتا ہے تو ان مراحل کے تکمیل ہوتے ہوتے انسان کو وہ قوت عطا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں سے شعور لے کر سمجھ سکتا ہے ایک محدود حد تک آج سائنس نے اس چیز کا بھی احساس کیا ہے جو سونوگرائم یا جو بچے کے شکم مادر میں موجود حرکتوں کا مختلف سائنسی ذریعوں سے آوازوں کے ذریعے جب مشاہدہ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو پڑھیں تحقیقوں کو تو بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت سی آوازوں کا بچے پر اثر ہوتا ہے اور بہت سے جو چیزیں ماں باپ کے اطراف میں یا خاص طور پر جب بچہ شکم مادر میں ہے تو ان چیزوں کا اس جنین پہ جو ماں کے شکم میں ہے اثر ہوتا ہے اور بچہ اس پہ ردعمل ظاہر کرتا ہے اس لئے ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ماں باپ کے لئے خاص طور پر اس مرحلے میں کہ جب وہ اللہ سے اس رحمت کی عرضو کریں کہ جو اس وعدے کی تکمیل ہے کہ امت محمدیہ کی ترویج ہو اس میں کسرت ہو اس میں اضافہ ہو جب اس مرحلے کے لئے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے اللہ کی رحمت کے لئے آمادہ ہو تو ہماری شریعت کی تاقید یہ ہے کہ ماں باپ کچھ عمل انجام دیں اس چیز کا احساس کریں کہ یہ اولاد جس کے لئے وہ اللہ سے آرزو مند ہیں اس کی تربیت کا سلسلہ اس دنیا میں آنے سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ شکم مادر سے بلکہ انعقاد نطفہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ غزہ جو ماں باپ کھا رہے ہیں وہ گفتگو جو ماں باپ کر رہے ہیں حالت وضوح ہے نہیں ہے یہ سب چیزیں اثرات رکھتی ہیں کیوں اس لیے کہ شریعت نے ہمیں بتایا کہ وہ شکم مادر میں موجود زندہ وجود ان چیزوں سے اثر لے رہا ہے روایتوں میں کہا گیا آداب بتائے گئے کہ انسان ان حقوق اس دواج کو جب ادا کرے تو کس حالت میں ہو کس طرح سے بات کرے کس طرح سے باوضو رہے یا ماں بن جائے اور بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے شکم میں بچے کو لیے ہوئے ہیں تو کونسے امور انجام دے کہ وہ بچہ دنیا آخرت میں زخیرہ بنے یعنی کس محفل میں جائے کس ذکر کو کرے کس پھل کو کھائے کونسی غزہ لے کونسے ذکر کو پڑے حالت وضو میں رہے اس کی بہت بڑی تاثیر ہے اور یہ صرف عام زندگیوں میں نہیں ہے میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے تاریخ اسلام میں اس کی مثال موجود ہیں خود اہل بہت کے گھرانوں میں یہ مثال موجود ہیں ذکر ملتا ہے کہ خود سرکار مشکل کو شاہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی سے شجا خاتون کو تلاش کرو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے عباس جیسا فرزند ملے جو میرے بیٹے حسین کی حفاظت کرے ساتھی بنے جانسار بنے تو اس کے لئے جناب امیر بنین کا انتخاب کیا گیا یہ تاریخ میں جملے ملتے کیوں کیونکہ ماں باپ کی صفات اولاد میں منتقل ہوتی تو بہرحال استمہیدی گفتگو کے ساتھ اسی مرحلے کی طرف واپس چلتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس چیز کا اشارہ فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگ اس مرحلے کی طرف متوجہ نہیں ہو کہ اس لمحے کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکم مادر میں سے خارج کیا جب تم شکم مادر سے اس ظاہری دنیا میں آئے تو لا تعلمون شیعہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ نے کہا تمہارے لئے سمع والابصار والاف ادہ تمہارے لئے سمع سماعت کو بنایا تمہارے لئے ابصار کو بنایا اب یہ بات ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں تعلیم کا مرحلہ اس کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے یعنی آج اگر اسلام کو میں سمجھتا ہوں دیگر مذہب کی نسبت اگر دیکھا جائے یعنی میں قضاوت نہیں کر رہا یا کسی مذہب کو حق یا باطل کی بحث نہیں کر رہا صرف ایک ایسی ارزش ایک ایسی ویلیو جس کو آج کے معاشرے میں ہر شخص تسلیم کرتا ہے وہ یہ ہے حصول علم ہونا چاہیے اگر صرف اسی ارزش کو اسی ویلیو کو اگر انسان دیکھے تو اسلام شاید دنیا کا واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ انسان کے لیے تعلیم اور تربیت کا بندوبست تو اس کی شکم مادر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر اگر یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو جس طرح سے انسان اپنے ارتقاء کی منزلیں تیہ کرتا ہے اسی طرح یہ علم کا مرحلہ بڑھتا ہے اسی لئے کہا کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی وہ معروف حدیث کے علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک قبر تک یعنی جھولے سے پنگھوڑے سے لے کر قبر تک انسان کو حالت تعلیم میں رہنا چاہیے علم کی فضیلت دیکھیں کہ اگر آیتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ پہلی پانچ آیتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے لئے نازل کی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحمن اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھو پڑھنے لکھنے سے متعلق ہیں اور پھر آئمت آہرین کی وہ انگنت احادیث کہ یا طالب علم بن جاؤ یا استاد بن جاؤ اس کے علاوہ کوئی حالت اختیار نہ کرو کیوں اس لیے کہ وہ تیسری حالت میں رہنے والے لوگ اس معاشرے کے لیے اضافی ہیں اور اگر دوسرے الفاظ ترجمہ کے طور پہ میں استعمال کروں کہ وہ الفاظ ناکارہ ہیں وہ لوگ ناکارہ ہیں جو ان دو حالتوں کے علاوہ ہیں تو اس لیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں اس مکتب سے اس درسگا سے وابستہ کر دیا کہ اگر ہم دیکھیں تو شش ماہ بچہ بھی اس مکتب میں آ کر سیکھ دیتے ہیں یعنی کربلا وہ درسگا ہے کربلا وہ یونیورسٹی ہے مجلس ازا وہ سکول وہ مدرسہ ہے کہ جس میں تعلیم کا سلسلہ انسان کے شعور کی ترقی کا سلسلہ دم بہ دم جاری ہے تو پروردگار عالم اس مرحلے کی طرف اشارہ کر کے اب انسان کو یاد دل خدمت میں ارز کیا کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا انسان کے لئے لیکن اس سلسلہ نبوت کو سمجھنے کے لئے بھی تو انسان کو کوئی ہدایت ہونی چاہیے کیسے انسان کو پتا چلے کہ پروردگار عالم نے ہادی بھی بنا کر بھیجے ہیں تو اس کے لئے پروردگار عالم نے انسان کی ذات میں انسان کی خود سرشت میں ایک ایسی چیز رکھ دی جس کو کہا فطرت کہ انسان فطرت وحد ہے ہر انسان فطرت اچھائی کی طرف جاتا کیونکہ ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی دو چیزوں سے نواز آگیا قرآن مجید کی آیتوں میں بھی دو قسم کی چیزیں جس سے وہ حصول علم کر سکتا ہے ایک اس کے حواس اور ایک وہ فطرت یا شعور جس کو ہم عقل اور شعور کہتے ہیں حواس سے متعلق یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ انسان کو پروردگار عالم نے پانچ جس کو حواس خمسہ بھی کہتے ہیں پانچ وہ ایسی چیزیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے بنیادی علم حاصل کرتا ہے جس میں انسان کی سنگنے کی حص ہے سننے کی حص ہے انسان کی سماعت کی حص ہے انسان کے ذائقے کی حص ہے انسان کے چھونے کی حص ہے یعنی اگر میں نے کسی سطح پہ ہاتھ پھیرا تو مجھے علم حاصل ہوا یہ نرم ہے اور پھر جب میں نے کسی اور سطح پہ ہاتھ پھیرا تو خردری تھی تو مجھے فرق معلوم ہوا کہ نرم ملائم سطح اور خردری سطح میں فرق کیا ذائقے میں کسی چیز کو چکھا تو جیسے زبان پہ رکھا تو ایک شیرینی کا احساس ہوا تو میں نے کہا یہ چیز میٹھی ہے اور پھر اگر ناغواری کا احساس ہوا تلقی کا احساس ہوا تو کہا یہ چیز کڑوی ہے اب اس کے بعد جو جو چیز اس میار پہ پوری اترتی رہے جو مٹھاس کا جوہر رکھتی ہے تو میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ میٹھی ہے اب وہ چینی ہو شہد ہو گڑ ہو کوئی بھی ایسی چیز جو اس مٹھاس کا پیغام میرے دماغ تک پہنچائے اس کو میں نے ایک مٹھاس کے دائرے میں رکھ دیا اسی طرح جو چیز کڑوی ہے اس کو کڑوہ ہٹ کے دائرے میں رکھ دیا سننے میں بھی جو آوازیں اچھی لگیں ان کو ملائم آواز خیر ایک لمبی بحث ہے کہ انسان ان چیزوں کو جن کو اپنے حواس سے درک کرتا ہے جن کی پہچان حاصل کرتا ہے ان کو اپنے حافظے میں محفوظ کر رہا ہے اب یہ حافظہ یا یہ چیز کے جو پانچ میٹھی چیزوں کے چکھنے کے بعد حکم کرتا ہے کہ یہ کرتی ہے یہ چیز کہ یہ چھٹی چیز بھی اگر وہی ذائقہ رکھتی ہے تو یہ میٹھی ہے تو یہ انسان کی حواس سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک اور چیز ہے جس سے پروردگار عالم نے اس کو نوازا ہے کہ اب ایک مایکرو پروسیسر بھی ہے دماغ میں آپ کمپیوٹر میں انپوٹ دیتے چلے جائیں لیکن جب تک وہ پروسیسر نہیں ہوگا جو ان چیزوں کو آپس میں موازنہ مقائس سا ان پر عمل نہیں کرے گا تب تک ریزلٹ سامنے نہیں آئے گا تو اس صفت کا نام عقل رکھ دیا شعور رکھ دیا اور پھر اس شعور کو اس عقل کو انسان کے لیے اتنا بلند کر دیا کہا کہ اب اگر تمہارے حواس غلطی کریں تو عقل کو حکمران بنا دیا یعنی اب حواس میں غلطی کا امکان ہے آج یعنی میں نہیں کہہ رہا سائنس بھی یہ کہہ رہی اب معمولی سا تجربہ کر دیکھ لیں انسان یعنی پہلے بچوں کو یہ چیزیں پڑھایا جاتی تھی اب تو یہ چیزیں بھی متروک ہو گئی ہیں نئے نساب سے چھوٹے بچوں کو یہ سائنس تجربہ گھر میں جب لیبز کا اتنا امکان نہیں تھا بچوں میں پانی کا درجہ حرارت کیا محسوس ہوتا ہے کیا پانی گرم دکھتا ہے یا تھنڈا دکھتا ہے اور اس ہاتھ سے بھی پوچھیں تو وہ ہاتھ جو گرم پانی میں تھا وہ نارمل پانی میں آکے کہے گا یہ پانی تھنڈا ہے اسی طرح وہ ہاتھ جو تھنڈے پانی میں تھا نارمل پانی میں آکے کہے گا یہ پانی گرم ہے ہاتھ ایک ہی انسان کے ہیں پانی بھی ایک درجہ حرارت پر ہے لیکن ایک ہاتھ کہہ رہا ہے یہ پانی تھنڈا ہے ایک ہاتھ کہہ رہا ہے یہ پانی گرم ہے در حقیقت پانی نہ نہ گرم ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے حواس دھوکھا کھا جاتے وہ چیزیں جو انسان اپنے ظاہری حواس سے لیتا ہے حواس خمسہ سے لیتا ہے ان پر اعتماد نہیں کر سکتا یعنی انسان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی جو ایک بچہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ جب تک وہ معصوم آ کر نہ بتائے گا کہ جس کے لیے خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے تب تک انسان اپنے حواس کی بنیاد پر غلطی کرتا رہے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسمت کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معصوم کوئی ہونا لازم نہیں ہے آپ آئمہ کو چھوڑیں انبیاء کی عصمت میں شک کرتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ اے شخص انسان کی اوقات کیا ہے وہ درجہ حرارت تک میں تو امتیاز نہیں کر سکتا چھوڑ دیجئے اس علم کو جو اس منبع اور ماخص سے صادر ہو رہا ہے جہاں پر صرف شعور ہی شعور ہے جہاں پر صرف روحانیت ہی روحانیت ہے جہاں پر بشریت ہے ہی نہیں جہاں پر جسم اور مادہ ہے ہی نہیں انسان تو مادی چیزوں کو ان چیزوں سے درک کرتا ہے کیا میں ان پانچ حواس کے ذریعے روح کو درک کر سکتا ہوں آپ میں سے کسی نے آج تک روح کو آنکھ سے دیکھا سنگا ہو سنا ہو روح کو تو چھوڑ دیں یہی آواز جو اس مایکرو فون کے ذریعے پھیل رہی ہے کس نے دیکھا اس آواز کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن کیوں کہتے ہیں آواز موجود ہے کیونکہ سنائی دے رہی ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز بھی نظر نہ آئے وہ وجود نہیں رکھتی نہیں ایسا نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں جو وجود نہیں رکھتی ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی ہاتھ سے نہیں دیکھی جا سکتی زائقے سے چکھی نہیں جا سکتی لیکن عقل نے ثابت کیا ہے یہ وہ وحی پیغمبر نے ہمیں ثابت کیا ہے اس سلسلے نے جو وحی مطلق کے ساتھ جو پروردگار کے ساتھ متصل ہے اس نے ہمیں بتایا اور اسی لیے نبوت پر جو ایک بہترین دلیل جو ہر انسان کے لیے کانے کنندہ دلیل ہے ہر انسان کے لیے مطمئن کر دینے والی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کر سکے یعنی یہ انسان اگر اپنے وجود میں اس چیز کو میں ویسے حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں پیغمبر کو تو چھوڑ دیں نبوت کو چھوڑ دیں لوگ خدا کے وجود پہ شک کرنا شروع ہو گئے اور بہرحال یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے تاریخ بشریت میں ایسے ہے یعنی واقعا انسان اگر ایک لمحے کو سوچے تو سمجھنے کے لئے انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی واضح دلیلیں اتنے واضح ثبوت انسان اپنے نفس میں ہی ایک دفعہ جان کے خود اپنی ہی ذات کو دیکھے کہ کس طرح سے مجھے خلق کیا گیا ہے یعنی یہ ایک عجیب موجود ہے انسان سورہ تین میں اشارہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطورسین وحاذ بلد الامین والتین والزیتون وطورسین وحاذ البلد الامین چار واو یہاں پر مفسرین نے بتایا واو قسم ہے قسم کھا رہا ہے کون قسم کھا رہا ہے وہ جس کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ جو قادر مطلق ہے وہ جو ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہے قسم کھانے کی ضرورت اس کو ہے جس کی قدرت محدود ہے مجھ جیسے آدمی کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھانی پڑے گی کسی اہم چیز کی لیکن وہ جو ہر چیز پر قادر ہے اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے بتایا جا رہا ہے کہ بات کتنی اہم ہے کہ اس خالق بشر کو بھی قسم کھا کر یہ بات ہمیں بتانی پڑ رہی اور کن چیزوں کی قسم کھائی ایک قسم نہیں کھائی دو قسم نہیں کھائی چار قسم و تین و زیتون اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور تور سینہ کی قسم وہ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور بَلَدِ اَمِينَ وہ منطقہ جو انسان کے لئے امن کا گہوارہ بن گیا مفسرین نے کہا مکہ و مدینہ کی سرزمین جو گہوارہ امن بنی مکہ کے خاص طور پر پروردگار عالم چار قسمیں کھا کر کیا بات کرنا چاہ رہا ہم بہت تیزی قرآن انسان فی احسان تقویم ایک آیت چار قسمیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین حیت میں بہترین خلقت میں بہترین شکل میں خلق کیا ہے so do you know why someone takes oath or swear to something Allah سبحانہ و تعالی is taking four by the fig وزیتون by the olive وطور سینین by the mount سینائ وهاد البلد الامین by the land of مکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم Allah is saying that I have created this human being in the best of the postures why so now Allah سبحانہ is challenging ہمارے بچے جوانے اس چیز کو سمجھیں ہم اس بدن کو for granted لیتے ایک دفعہ سوچیں کہ یہ ناک جو انسان کے درمیان میں ہے چہرے کے درمیان میں ہے اگر یہ ناک ماتے پہ ہو تو انسان کی کیا حیت نظر ایک بیڈنگا سا میرا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ کسی وقت میں پڑھوں ہیں کوئی بھی سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان کے جو نتنے ہیں ان کی پوزیشن نیچے کی طرف کیوں ہے اوپر کی طرف نہیں یا ناک میں ہی کیوں ہونٹوں میں ابھار ہیں کیوں آنکھوں کو بیزی شکل میں بنایا گیا ہے کیونکہ بنایا ہی نہیں نا انسان نے انسان تو اس بریکوں کو اس طرح سے بنایا انجن کو اس طرح سے بنایا اس میں بیٹری ہیں کیونکہ میں نے بنائی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں انسان کو تو میں نے بنائی ہی نہیں تو میں کہاں سے کہوں کس لی تو انسان کے بدن کی ان رازوں کو صرف وہ بتا سکتا ہے جس نے انسان کے بدن کو بنایا ہے یا وہ بتا سکتے ہیں جو اس سے متصل ہیں جن کو اس بنانے والے نے وہ ذکر سے وہ علم سے جس کو علم لدنی کہتے ہیں ان حکمتوں کے چشمیں ان رازوں کو آیا کر دیا ہے اور پھر وہ کیسے وہ یہ نہ کہیں کہ ممبر سلونی پر بیٹھیں اور کہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون یہ لوگو آؤ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں میں علی تمہیں بتاتا ہوں کس لیے اس لیے کہ آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ میرے لئے باز ہے یہ صاحب ممبر سلونی بتا سکتے ہیں یا وارثانے صاحب ممبر سلونی بتا سکتے ہیں کہ انسان کی حکمت کیا ہے تو انسان اگر اپنے بدن میں ہی غور کرے تو اس کو اس ذات کا جس نے انسان کو اس شاہکار میں وجود دیا ہے اس کا احساس ہو جاتا یہ میں نے کہا کہ کس طرح سے ممکن ہے انسان ملحد ہو جائے پروردگار عالم کا یا خالق کا انکار کر دے ایک چھوٹی سی چیز تو خلق کیے بغیر بن نہیں سکتی تو اتنی پیچیدیوں کے ساتھ اتنی صفیسٹیکیشن کے ساتھ یہ بدن کیسے بن سکتا ہے تو انسان کے خود وجود میں وہ شعور رکھ دیا کہ جو پہلا پیغمبر ہے اس لئے کہا عقل پہلا پیغمبر ہے انسان کے لئے فطرت پہلا پیغمبر ہے اس لئے روایتوں میں آیا کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو فطرت پر خلق کیا ہے اور وہ فطرت کیا ہے وہ فطرت الہی ہے وہ فطرت کیا ہے وہ فطرت رحمانی ہے وہ فطرت اس کو بتا رہی ہے کہ خالق موجود ہے خود انسان محدود ہے موجود ہے مخلوق ہے فقیر ہے اس کی طرف جو غنی ہے دم بے دم ہر دم یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ اپنے خالق کی طرف محتاج نہ ہو یہ فطرت کی آواز اور پھر روایت ہر معصوم کا ہر قول ہی غور کرنے کے لائق ہے لیکن خاص طور پہ آج کل کے حالات میں پروردگار عالم نے روایت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس فطرت پہ جس کو ہم فطرت انسانی یا فطرت الہی کہتے ہیں مجدانی ینصرانی یمجدسانی یہ والدین ہوتے ہیں جو اس بچے کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مسیحی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا کسی اور طرف جانے دیتے ہیں والدین کا کردار یعنی پروردگار عالم نے خلق کیا پھر اس کے بعد نبی مرسل کو بھیجا لیکن والدین کے کردار کو اس حد تک معصومین نے اہم کر کے بتایا کہ یہ والدین ہوتے ہیں جو اس بچے کو یا مسلمان باقی رہنے دیتے ہیں یا وہ اس کو یہودی عیسائی یا کسی اور طرف لے جاتے ہیں اتنا اہم کردار والدین کا تربیت اولاد کے حوالے سے اور یہ بھی ساتھ ہمیں سمجھ کہ اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے یعنی اگر انسان اپنے باطنی نبی کی طرف انسان کی عقل کو اس کا باطنی نبی کہا گیا اگر صرف اس کی طرف مراجعہ کرے رجوع کرے تو انسان کو خود توحید سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ انسان کمال پسند ہے انسان کمال کی تلاش میں ہے انسان جستجو انسان کی فطرت میں جستجو ہے ہر چیز کو دیکھ کے سوال کرتا ہے پہلا سوال جو انسان کر سکتا اپنے آپ سے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس نے پیدا کیا ہے پھر جب یہ جواب مل جائے تو انسان اپنی اس فطرت تلاش کمال اس کمال کی جستجو میں اگلے مرحلے پر کوشش کرتا ہے کہ اس کمال مطلق کی طرف بڑھے جس نے اس خوبصورت وجود کو خلق کیا ہے تو بہرحال تھوڑی سی تمہید میری لمبی ہوگئی میں چاہتا تھا جس طرح میں نے کہا کہ میں کچھ حالات گیاروے امام کے ذکر کرو لیکن غیر مربوط گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تمام آئمہ نے بہت اس بات کا احتمام کیا ہے کہ انسانوں کی تربیت فطری خدخال پہ کی جائے فطری خطوط پہ کی جائے تاکہ انسان کو سمجھ آسکے کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لئے یاداوری کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے ہیں تو کس طرح سے امام کیونکہ کوئی بھی اس کی عمر ہو وہ امام ہوتا ہے ظاہری طور پہ امام اگر اس عمر میں ہے جسمانی طور پہ انسان کا بدن بچگانہ بدن ہوتا ہے تو امام اس مرحلے سے بھی گزرتا ہے لیکن اس لئے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ایک شخص ہے گیار میں امام کا دور ہے وہ نام بحلول ذکر ہوا ہے ایک تو معروف بحلول دانہ ہے چھٹے امام کے دور کا لیکن یہ ایک اور شخص جس کا نام بحلول ذکر ہوا ہے یہ ایک جگہ سے گزر رہا ہے ظاہرا مدینہ کا واقعہ ہے اور دیکھتا ہے کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور مشاہدہ کرتا ہے کہ کچھ بچوں کا گروہ جو کھیل رہا ہے ان سے کچھ فاصلے پر ایک اور بچہ بیٹھا ہے جو غمگین ہے جو فکر میں ہے جو گہرے تفکر میں ہے سوچتا ہے کہ شاید اس بچے کے پاس کوئی کھیل لنے کے لیے کھیلونا نہیں ہے یا کسی وجہ سے باقی بچوں نے اس کو اپنے ساتھ ملایا نہیں تو یہ سوچ کر اس بچے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی کھیلونا چاہیے یا آپ کوئی ایسی چیز چاہیے جس کے ذریعے آپ بچوں کے ساتھ کھیلونا نہیں تو پوچھا کہ پھر آپ ان کے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے تو قرآن کی آیت پڑی اس بچے نے اور یہ کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں عبس پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کی طرف پلٹ نہیں جانا اللہ اکبر وہ کا بات واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں کھیل کود کے لئے نہیں بیجے گئے ہم اس دنیا میں ایک بڑے مقصد کے لئے بیجے گئے ہیں اس شخص کے دل پر یہ بات اثر کرتی ہے کہ آپ مجھے کچھ اور باتیں بتائیں تو وہ بچہ اب مختلف جملات اور قرآنی آیات آخرت کو ذکر کرتے وہ بچہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا پہلول بڑا متاثر ہوتا ہے متاثر ہو کر اس بچے کو ہلاتا ہے اور اسے ہوش میں واپس لے کر آتا ہے اور پھر اس بچے سے کہتا ہے کہ آپ اتنا کیوں پریشان ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ تو صرف ایک چند سال کے نوجوان بچے ہیں آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے یا بالغ بھی نہیں ہے تو آگے سے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتی ہیں تو دو قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں چولے میں آگ جلانے کے لیے پہلے بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں اور ان لکڑیوں کے اوپر نازک نازک چھوٹی سی خوشک لکڑیاں رکھی جاتی اور آگ لگانے کے لیے ان بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی آگ پکڑ لیتی تو میں باوجود اس کے کہ چھوٹی عمر میں ہوں میں پریشان اس لیے ہوں کہ کہیں میں اس آتش جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں کہ جو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرمان سے رگردانی کرتے ہیں ان کے لیے جلائی جائے گی اللہ اکبر اس شخص نے یہ بات سنی خود پریشان ہوا اور بڑا مسترب ہوا اور اسی گمان میں تھا کہ میں اپنے لیے کیا کروں کہ انسان واقعا ایک سوچ کا مرحلہ ہے جب کوئی ایسا معیضہ ہوتا انسان سوچے کہ آتش جہنم کا انسان کی ذات بنے گی تو کہیں میری ذات آتش جہنم کو زیادہ تو نہ کر دے گی تو وہ کہتے کہ میں اسی اسنا میں سوال کر رہا تھا اپنے آپ سے کہ میں نے دیکھا وہ بچہ اگدم میرے سامنے سے چلا گیا تو میں نے پھر وہاں پر کھیلتے دوسرے بچوں سے پوچھا کہ یہ بچہ جو میرے ساتھ ہم کلام تھا گفتگو کر رہا تھا یہ کون تھا تو ان سب بچوں نے ایک زبان ہو کر کہ یہ حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ہے یہ گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی آئمت آہرین کی زندگیوں میں ہر لمحہ چاہے ان کی عمر کوئی بھی ہو چاہے وہ ظاہری طور پر امامت کے منصب پر فائز نہ بھی ہوئے ہوں ہدایت کی کرنے ہمیں ملتی اور گیاروے امام کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے دن بھی کل آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ کچھ تاریخ کا بھی سفر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم آہمت آہرین کی قربانیوں کو سمجھ سکیں کیونکہ بے شک ان ہستیوں کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر مولا مشکل کشا امیر المؤمنین علی بن طالب صلوات اللہ کہ فضائل کو لے لیا جائے تو ایک مجلس کیا دو مجلس اشرے کیا کئی عمرے گزر جائیں انسان کی کیونکہ ہمیں روایتوں میں یہ جملے ملیں گے کہ اے علی آپ کوئی جان ہی نہیں سکتا آپ کے فضائل کی کوئی حد کو سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد مصطفیٰ کے یہ مولا مشکل کشا کے فضائل ہیں اور اسی طرح آقا سید شہدہ ابا عبداللہ تو ہماری محفلوں میں ذکر عام طور پر یا مولا مشکل کشا کا عمر کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو صرف کریں کیونکہ مجالے سے ایک محدود تعداد میں ہوتی ہے لیکن مطالعہ کریں اپنے بچوں کو روشناس کریں ہر امام کی زندگی سے اور ان کی لہگیسی ان کی میراس سے ہر امام نے احتمام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ہم درست ہے کہ واقع کربلا بن امیہ کے دور میں پیش آیا اور یقینا روح زمین پہ ان جیسے صفاق لوگ نہیں تھے روح زمین پہ کربلا جیسا واقعہ نہ پہلے کبھی رونما ہوا نہ اس کے بعد ہوگا یزید جیسا اور عمر سعد اور عبیداللہ ابن زیاد جیسے ملعین دنیا نے نہ دیکھے ہیں نہ دیکھیں گے اس صفاقیت کی انتہا کہ ششماہ بچے کو شہید کر دیا جائے اس تیر سے جو درختوں میں سراخ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ تاریخ میں دیکھے تو جو ستم بنو عمیہ کے بعد آنے والی حکومت نے کی ہے بنو عباس نے وہ بھی کم نہیں ہے بلکہ کچھ علمان جنہوں نے تحقیق کی ہے جنہوں نے تجزیہ و تحلیل کیا ہے انالیسس کیا ہے ان مظالم کا جو اہل بیت پر توڑے گئے ہیں تو بنو عباس کی جانب سے متوکل آپ سب نے سنا ہے اتنا ظلم علویوں پہ سادات پہ اتنا ظلم اہل بیت کے چاہنے والوں تو وہ ظلم بھی کم نہیں ہے تو اس لئے اس عمر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درست ہے آقا سید شہدہ نے اپنی اس لازوال اور بے مثال قربانی سے کربلا میں دین اسلام کو بچایا لیکن اس دین کی آبیاری کے لئے ہر آنے والے امام نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور تقاضی محبت یہ ہے کہ ہم ہر امام سے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کریں تو اب گیار میں امام اس دور میں تشریف لارہ ہے کہ جب بنو عباس کے مظالم اپنے محراج پر اپنے پیک پر ہیں اپنے عروج پر ہیں اچھا اب ایک نکتے کی طرف یہاں پر اشارہ کرنا ضروری ہے کہ سیاسی طور پہ جب بنو عمیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور بنو عباس حکمران بن رہے ہیں تقریبا ایک سو سال سے کچھ زیادہ بنو عمیہ شروع ہوئی تو ایک نعرہ لے کر وہ اقتدار پر فائز ہوئے اور اقتدار کو طلب کیا وہ نعرہ تاریخ نے لکھا الرضا من آل محمد کیونکہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب بہت سے قیام ہوئے مختار کا قیام ہوا نفس زکیہ کا قیام ہوا اور بہت سی طوابین کی تحریک چلی تاریخ اسلام بہت ضروری ہے سمجھ خاص طور پر ہمارے لئے کیونکہ ہم اس امام کے انتظار میں ہیں جو منتق میں خون خسین ہے تو ان ظالموں سے انتقام وہ لینے والا ہے تو ہمیں پہچان تو ہونی چاہیے اپنے حادیوں کی بھی اور ان کے دشمن کی بھی اہلِ بیت کی طرف پلٹانا چاہ رہے لیکن ساتھ کے ساتھ وہ بغض جو ان کے دلوں میں ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس بغض کے مقابلے میں جو بنو امیہ کے دلوں میں ہے وہ کسی حد تک کم نہیں ہے اسی طرح کا بغض پس چہروں پہ وہ چیز نہیں تھی زبانوں پہ وہ چیز نہیں تھی لیکن دلوں میں اتنی ہی نفرت اہلِ بیت کے خاندان سے تھی اسی لئے ایک ایک کر کے اللہ کی اس کائنات میں موجود ہدایت کی شمعوں کو گل کرتے رہے اب چھٹے امام کے بعد ساتھویں آٹھویں سلوات بیج محمد ایک چیز جو ان کے ذہن میں تھی جو ان کی معلومات میں تھی وہ وہ حدیث تھی جس میں پروردگار عالم زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی اور بارہ نمائندے ہوں گے بارہ جانشین ہوں گے جو سب کے سب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے تو اب ایک ایک کر کے وہ اپنی اپنی روش کو بدل رہے ہیں اور اس شمع ہدایت کو گل کر رہے ہیں اور انہیں پتہ بارہ میں آنے والے ہیں اب گیار میں امام کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہے کیونکہ اب وہ وعدہ پورا ہوا کے ہوا اب ان کی کوشش ہے کسی طرح سے شہید کیا جائے امام کو اور اس جس کا وعدہ کیا گیا ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ آئے گا تو اس طرح سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے یم لعو ارد قسط و عدل کما ملئت ظلم و جور تو ان کی تمام سازش اپنے اروج پر ہیں اس موقع پہ گیار امام کو اس مرحلے پر ایسی روش اختیار کرنی ہے کہ نہ فقط یہ کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کر سکے بلکہ استمرار امامت بھی کر سکے تو اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے گیارم امام کا وہ ہر پہلو پہ نظر آتا ہے اگر آپ کو عقائد کے حوالے سے دیکھیں انسانوں کی عقائد تربیت کیونکہ انسان سازی ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کی طرف اہل بیعت متوجہ ہیں سرکار سید شہدہ جب خطاب کر رہے ہیں اپنے دشمنوں سے روز آشورہ تو کیا ارشاد کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو ان کے سامنے کھڑے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں انسان تو ہیں اسی طرح کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کہنے کو مسلمان ہیں تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی قتل کرو حسین کو کیونکہ نماز کا وقت نکل رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ انسان جو ظاہری طور پر انسان ہیں لیکن اپنے کردار میں اتنے پست ہو چکے ہیں کہ وہ انسان تو دور کی بات ہیوان کے درجے سے نیچے جا چکے تو یہ امام نے تربیت انسان کی معاشرے کی تربیت کس طرح سے معاشرے میں لوگوں کا رہنا ہے تو یہ سارے آئمہ نے یہ کیا امام اسکری نے خاص طور پر اس چیز کا احتمام کیا کہ کس طرح سے کمیونٹی بلڈنگ کی جائے کس طرح سے عقائد کو درست کیا جائے کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ حدیث بھی نقل کروں گا آج صرف ایک واقعہ جس میں امام علیہ السلام کس طرح سے ان عقائد شبہوں کا جواب دے رہے ہیں جو اس معاشرے میں پیش آ رہے ہیں خبر ملی کے ایک شخص ہے جو آج کی تاریخ میں یعقوب ابن اسحاق الکندی کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ فلسفہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام جگمگاتا نظر آتا ہے تو امام علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک کتاب مرتب کر رہا ہے جس کا عنوان ہے تناقضات قرآن یعنی contradictions in قرآن تو اب اس شخص کی کوشش کیا ہے یہ شخص کوشش یہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں وہ آیتیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں ان آیتوں کو جمع کریں اب جو ظاہری طور پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا جو ایک سپرفیشل قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ اشتباہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں قرآن مجید کا اپنا خود اپنے بارے میں کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیت محکمات و اخر متشابہات اب محکم آیتیں وہ ہیں اب اگر ہم اس کو آج کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے اور ہمارے بچوں کے لئے بھی یہ چیز بڑی واضح ہے کیونکہ آج اگر آپ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں کسی بھی literature کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ جو کتاب ملتی ہے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ look at verse number 16 of chapter 8 and then you compare this verse from 17 so they are contradicting each other one verse is saying god is saying that i am not a physical being another verse is saying that god has a throne and a chair and he is sitting on the throne or some verses are saying that god has no physical appearance other verses saying that god is saying my hand is on top of every hand or here are saying that so this is new thing is that we are closer to you than your own jagular way and that we are closer to you شہرق سے زیادہ نزدیک ہے وہ کرسی پر کس طرح سے بیٹھ سکتا ہے تو اس شخص نے یہ کتاب لکھنی شروع کی بڑا اہم نقطہ ہے اور اس کو سمجھئے گا یہ ہماری زندگی کی بہت سی مشکلوں کو حل کر دے گا امام علیہ السلام کی جب خدمت میں یہ بات پیش ہوئی تو مولا نے کسی موقع پہ یعقوب ابن اسحاق الکندی کے شاگردوں میں سے کسی ایک کو بلائے اور اسے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا استاد کیا بات کر رہا ہے تم اس کو جواب دے سکتے ہو تو شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے اندر اہلیت ہی نہیں کہ ہم اپنے استاد سے مقابلہ کریں ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ بات ہمارے عقائد کے خلاف ہے لیکن ہمارے اندر یہ توانائی نہیں ہے تو امام نے کہ میں تمہاری تربیت کروں امام کی اس شفقت کو میں تمہیں سکھاؤں گا امام علیہ السلام نے جب سکھانا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو کیونکہ جب تم اپنے استاد کے پاس جاؤگے تو جو چیز سب سے زیادہ اس کو متاثر کرے گی وہ تمہارے علم سے زیادہ تمہارا اخلاق ہوگا ازان محترم بہت اہم مرحلہ ہے ہم اپنا پیغام اثر کھو دے گا یہ آج کے دور میں ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ہم میں سے ہر شخص اس معاشرے میں رہتے ہوئے اسلام کا سفیر ہے ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور یہ صرف معاشرے کے لیے نہیں ہے ہم میں سے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مجھے معاشرے میں اتنا ہی اچھا رویہ اپنے کمیونٹی میں موجود مسلمانوں اور دوسرے شیعوں کے ساتھ اختیار کرنا کیونکہ وہ بھی اس امام کے اتنے ہی ماننے والے ہیں اتنے ہی چاہنے والے ہیں جتنا میں یہ آپ ہوں تو اخلاق گفتگو کا انداز انسان کس طرح سے اپنے موضوع کو پیش کرتا ہے امام علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں علمی سوال کا جواب بھی دوں گا لیکن پہلے جب اپنے استاد کے پاس جانا عدب کے ساتھ بات کرنا اپنے استاد کے پاس جانا اس سے کہنا کچھ خدمت آپ کی میں کر سکوں اور جب وہ یہ سب باتیں سننے کے لئے تیار ہو جائے تو اس کو یہ بات کہنا جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں وقت گزرا اب یہ لوگ سیکھ کر امام سے واپس اپنے استاد کے پاس اخلاق کی وجہ سے کیونکہ اخلاق بہت سارے پتھروں کو نرم کر دیتا ہے انسان کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو والدین اولاد سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو بھائی بھائی سے کتنا ہی کیوں نہ لڑا ہو دوست دوست سے کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو لیکن نرم خوئی زبان میں انسان کے توازو انسان کے کردار میں توازو انسان کے دل کو موم کر دیتا ہے انسان کی ایک صفت ہے تو بہرحال استاد نے سنی بات اس نے کہا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہو کہا کہ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطالق آپ جو یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے اور دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے جو اس کی بالکل اپوزٹ بات ہے کیا اگر قرآن کل کو آپ سے آ کر یہ کہے کہ اس آیت سے جو تم نے مراد لی ہے یہ وہ نہیں جو میں نے مراد لی ہے تو کیا قرآن کی یہ بات سچی ہے اچھا اس کو میں تھوڑے سے اور ہمارے جوانوں کے لیے اور یہ نہیں نیو یہ ایک 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 ہرمنوٹکس آج کے دور میں ویسٹرن فلوسفی میں کہا جاتا ہے اور خاص طور پر آج کے دور میں جب ریلیٹیوٹی کا بہت زیادہ کونسپٹ ہے کہ کوئی بھی کہنے والا جو بات کہتا ہے سننے والا کچھ بھی اس سے سیوم کر سکتا ہے تو اسی طرح امام علیہ السلام اس کو اس ہرمنوٹک کے پرنسپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دیو یو تینک ویسٹرن فلوسفی اگزیکٹلی ویسٹرن فلوسفی کر سکتا ہے اور قرآن منٹ سمتھنی ایلس ویسٹرن فلوسفی رگارڈ اس بات سے یہ بات سمجھ رہو قرآن کی مراد کچھ اور ہو تو ایک دم متوجہ ہو کر کہتا ہے یہ بات کس نے تمہیں بتائی کہا کہ نہیں ہم نے تو یہ خود کشف کی یہ بات تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی تو تمہارے ذہن میں کیسے آ سکتی تو کہا کہ سچا سچی بات بتاؤ کہ کس سے یہ بات سیکھی تو کہا کسی اور سے نہیں بلکہ حسن اسکری سے سیکھی ہے تو اس نے خود کہا یاقوب ابن اسحاق الکندی نے کہ یہ بات واقعہ کوئی نہیں کر سکتا مگر اس کے جو حقیقی طور پر وارث قرآن ہو وہی جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ اس نے وہ کتاب کو آگ میں پھینک دیا کتاب کو ختم کر دیا اور گیارویں امام کا شاگر بن گیا اور اس کے بعد بشر کی تاریخ آج اگر مسلم فلوسفرز کو اگر نکال کے دیکھیں گے تو اس کا نام ستاروں کی طرح آپ کو جگمگاتا نظر آئے گا تو جو بھی در امامت سے وابستہ ہو گیا وہ اپنے مقام کی میراج کو پہنچ گیا اور یہی بات اس وقت حکمرانوں کو نہیں بھاتی تھی یہ بات بڑی سخت تھی کہ کیسے لوگ آئمہ کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے اور یہی ہمارے گیارویں امام کے ساتھ بھی ایک ایک کر کے ان چراغوں کو خاموش کیا گیا اسی نفرت اور لوگ آئمہ کے اطراف میں اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں جیسے پروانے شما کی طرف جمع ہوتے ہیں ہا عزیزہ نے محترم کیا 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 ظلم نہیں ڈھائے گئے کیا کیا ظلم اہل بیعت نے برداش نہیں کیے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے ہر امام کی زندگی میں کربلا میں دیکھیں تو کیا مثال نہ ملے گی آپ کو بڑے حبیب ابن مظاہر سے لے کر ششما علی اسغر اور تو اور کربلا کے جوانوں کی فہرست میں وہ جوان بھی شہدہ میں ہے کہ جب اسر آشور آئی ہے تو ایک ایک کر کے اصحاب باوفا کے بعد جوانا بنی حاشم نے قربانیاں پیش کر ایک خیمے میں ایک تیرہ سال کا بچہ اپنے گٹنوں میں سر دیئے بھٹے رو رہا ہے ماں خیمے میں داخل ہوتی ہے بیٹا قاسم دیکھتے نہیں حسین کا علی اکبر قربان ہو گیا ہے زینب کے اونو محمد قربان ہو گئے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ روز قیامت میں تمہاری جدہ زہرہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں جوان بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہا اممہ میں کیا کروں جب بھی چچا جان کے پاس جاتا ہوں اجازت لینے کے لیے وہ یہی کہتے ہیں بیٹا قاسم میں کس طرح سے تمہیں جانے کی اجازت دے دو تمہیں دیکھ کے تو مجھے میرے بھئیہ حسن کی یاد آتی عجر قبل اللہ عزدار قاسم اس بھائی کی نشانی ہے کہ جس سے آقا حسین کو بڑی محبت ہے اور خدا کسی بھی بھائی کو اپنے بتیجے اور وہ بھی یتیم بتیجا قاسم جیسا بتیجا اس موقع پہ اس طرح سے موت کے لئے اجازت مانگتا نہ دیکھ عجر امی اس موقع پہ جناب امی فروا کو بات یاد آئی کہا بیٹا قاسم مجھے یاد ہے کہ جس وقت تمہارے بابا کے جگر کے ٹکڑے کٹ 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 کے ظرف میں آ رہے تھے تمہیں بلا کر ایک تعویز بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا قاسم اگر کسی وقت کوئی مشکل آ پڑے تو اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی میں کہوں گا کہ جس کا چچا حسید جیسا چچا جس کا عباس جیسا چچا ہو جس کے علی اکبر جیسے بھائی ہو اس جوان پر کب مشکل آ سکتی ہے کبھی مشکل نہ آئی کہ اس خط کو کھول کے پڑے لیکن جب یہ مرحلہ آیا ماں نے بتایا بیٹے اس تعویز کو کھول کے پڑو تعویز کو کھولا سرکار سید شہدہ کی خدمت میں لے کر پہنچے خط میں لکھا تھا ولدی قاسم اے بیٹا قاسم جب تمہارے چچا حسین پر مشکل وقت آ پڑے تو ایسے موقع پہ جہاد سے دریغ نہ کرنا قاسم تو جیسے یہ موت کے پروانے کو لے کر خوش قاسم کی باہوں میں باہیں ڈال دی گلے سے لگا کے رونا شروع کیا عجر کم اللہ ازادار جملہ سنیے گا تاریخ مقاتل میں نہیں ملتا کہ جب حسین نے جوان علی اکبر کو بھیجا ہو تو بڑی محبت تھی یہاں تک تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ حسین خود حسرت یاز سے جناب علی اکبر کے پیچھے چلتے تھے کہتے تھے بیٹا جب تک سامنا ہو تو پلٹ کے دیکھتے رہنا لیکن یہ جملے علی اکبر سے متعلق بھی نہیں ملے کہ حسین اتنا روئے ہو کہ غشی آگئی ہو قاسم کی باہوں میں باہیں ڈال کے آقا نے رونا شروع کیا اور جب جب ایک دفعہ واپس اپنے حالات میں آئے اور کہا بیٹا قاسم اگر بھئیہ کی یہ خواہش ہے تو تمہیں اجازت ہے اب جب جناب قاسم کو سوار کیا ہے جن کے جوان بچے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا انسان کے اوپر وقت گزر سکتا ہے اپنے جوان فرزند کو موت کے لیے بھیجنا کہ جناب قاسم کو جب مولا نے زین فرز پہ زوار کیا ہے تو اتنا بچہ ہے اتنا جوان ہے کہ پاؤں بھی زین تک نہیں پہنچ رہے رکابوں میں پاؤں نہیں پہنچ رہے رکابوں کو جھوٹا کیا گیا اور جب یہ جناب قاسم ایک دفعہ میدان کی طرف چلے ہے تو دوست تو دوست بی بیوں نے تو گریہ ایک طرف کیا اشکیہ کے خیموں میں سے آواز آئی دیکھو کیسا یہ چاند کا ٹکڑا جاتا ہے بس ازاد دارو میں نے مسائب پڑے آپ نے سنا پروردگار عالم ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے جناب سیدہ کو ان آنکھوں سے ان آنسووں سے بڑی عقیدت ہے آزاد دارو بس چند دن ہیں رونے رولانے کے ایام گزر رہے ہیں بس جی بھر کے روئیے اور حسن کے اس یتیم کو آج یاد کیجئے کہ جب ایک دفعہ مقتل کی چانے بڑے ہیں تو ظالموں نے مل کے ایسا وار کیا قاسم کو دھوکے سے اس طرح سے وار کر کے زین سے زمین پر گرایا کہ جب مولا کو آواز دی کہ اے چچا مدد کو آئیے حسین وقاب کی تیزی سے بڑے ظالموں کو محسوس ہوا حسین نہ چھوڑیں گے ادھر کے گھوڑے ادھر باگے ادھر کے گھوڑے ادھر باگے گھوڑوں کے سمو کے نیچے قاسم کا بدن پامال وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَایَّمُ قَلَبِ يَنْقَلُمُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَایَّنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَارِ الٰہ تُجھے وَاسْتَ محمد وَعَلِ محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ اس کاجرِ کثیر ہم سب کے نامہِ عامال میں درج فرماؤ بارِ الٰہ تُجھے واسْتَ محمد وَعَلِ محمد کا ہم سب کے گناہانِ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماؤ بارِ الٰہ تُجھے واسْتَ محمد وَعَلِ محمد کا ہمارے مرہومین کی ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤ جتنے بھی مریض یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں اس محفل میں نہیں ہیں پارکنگ لٹ میں ہیں گھروں سے سن رہے ہیں انٹرنیٹ سے سن رہے ہیں بارِ الٰہ سب مریضوں کو جن کے گھروں میں مریض ہیں کمیونٹی میں مریض ہیں خاص طور پر جو لوگ کوویٹ سے متاثر ہیں بارِ الٰہ کل مومنین مومنات کو بحق عابد بیمار امام زین العابدین شفایہ جلو کامل بارِ الٰہ جنابِ قاسم کا واسطہ ان سب کو اولاد عطا فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا ہمارے مولا واقع امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں سے شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیر علیم آمین یا رب العالمین برحمتك یا رحمت رحمی ماتم حسین یا 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 حسین توری پیشان ملتے پاسے رات دیران ناس جادے توڑ پیشام دپاس رت رونا سجادے 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 مار شکینہ کان دی چس دم پیدک سیرے دینو پیشام دارنے ستے شبیر دینو پیشام دارنے ستے شبیر توڑ پیشام دپاس رت رونا سجادے توڑ پیشام دپاس رونا سجادے توڑ پیشام دپاس رت رونا سجادے توڑ پیشام دپاس رت رونا سجادے بابا میں لین نے آیا راں وہاں بڑھ تک دی سفران دی ماری دی مکہ دی جان دی زندگی اکے باری کوڑی میں نو باب نال ملا دے اے ٹوڑ پیشام دپاس رت رونا سجادے توڑ پیشام دپاس رونا سجادے توڑ پیشام دپاس رونا سجادے پیشام دپاس رونا سجادے جان انجام در اداتی جان جان علیہنگ جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین اس سے گھمیں حسین منا نا بہت جئے موسیقی 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 ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکہ یا عمام الانس والجان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 اجل اللہ تعالیٰ فرجک و سحل اللہ مخرجک و ظہورک برحمت اللہ ببرکاتہ اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے وليک الہجت بن الحسن سلوات قاله وعلى آبائی في هذا الساب وفي كل ساب وليا محافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعینا حتى اسکنوا وردك طعا وتمتعوا فيها تعبیلا برحمتك يا رحم الراحیم موسیقی